بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا یہاں پر کتنی مقدار میں لیا ہے ایک کلو کیما گائیں بکرے یا مرگی کا فرائیٹ پیاز کا جو پیس ہے 3 ٹی بل سپون ادھر کلہسن 1.5 ٹی بل سپون لال مرچ پاوڈر 2 ٹی بل سپون گرم مسالہ 1.5 ٹی بل سپون زینہ پاوڈر 1 ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی سپون اور ٹو ٹیسٹ چنہ پاوڈر میں نے یہاں لیا ہے چنے کو بھون کے اس کا پاوڈر بنا لیا تھا 2 ٹی بل سپون یہ خشخش ہے یا خشخاش پاوڈر سپون جو میں نے اس کو بھون کے اس کو تھوڑا دھردرہ پیس لیا تھا 2 ٹی بل سپون میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں پھر دھنیا ہے یہاں 4 ٹی بل سپون مرچے 3 کٹی ہوئی دہی 2 ٹی بل سپون اور یہ بریٹ کا میں نے سائٹ سے کٹ کے درمیانہ حصہ لے لیا تھا چورا کر کے گریوی کے لیے دو درمیانے سائز کے پیاس کا پیسٹ 2 ٹی بل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ دو درمیانے سائز کی ٹیماتر کا پیسٹ 3 ٹی بل سپون دہی مسالے میں نے یہاں پر لیا ہے لال مرچ پاوڈر 1 ٹی بل سپون حلدی پاوڈر 1.5 ٹی سپون زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون یہ گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون 2 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون کھڑا گرم مسالہ 2 ٹی بل سپون کھڑا گرم مسالہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوفتے سب سے پہلے کیمہ چوپر میں ڈال دیتے ہیں اب اس کے باہد سارے اجزہ ہم دال لیں گے فرائیڈ انین پیسٹ ادرک لہسن کا پیسٹ دہی ہر ادھنیا ہری مرچیں بریٹ کا درمیانہ حصہ لال ملچ پاوڈر لال ملچ پاوڈر گرم مسالہ زیرا پاوڈر دھنیا پاوڈر نمک بھنے چانی کا پاوڈر خش خش چلی اب اس کو ہلکا سا میکس کر کے اور اس کو اچھی طرح دا سے گرائنڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ رحمہ بسم اللہ یہ لے جناب ماشاءاللہ کوفتے جو ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں بہت ہی عالی اب یہ کوفتے بننے کے لئے بلکل تیار ہے یہ کیمہ ہم سب نکال لیتے ہیں ایک ڈش میں اب تھوڑا سا تیل ہم نکال لیں گے ایک الگ سے بول میں اور ہاتھ کو ہم تھوڑا سا گریز کر لیں گے کوفتے بنانے کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا تیل لے کے اس طرح سے ہاتھوں کو گریز کر لیں اور اب آپ کوفتے بنانے سٹارٹ کر لیں درمیانے سائز کے گول گول سے کوفتے بنانے سٹارٹ کر لیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہلکا ہلکا پریس کرتے ہوئے اس کو گول گول کوفتے بنانے سٹارٹ کر لیں بہت ہی مزیدار کوفتے بنانے سٹارٹ کر لیں گے اسی طرح سے ہم سارے کوفتے بنانے سٹارٹ کر لیں گے تھوڑا سا اس کو اچھی گرم ہونے دیں گے اور اس میں ہم یہ پیسٹ شامل کر لیں گے اور اس کو اتنا بھونیں گے کہ یہ پیاس جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں کلر چینج ہوتے ہی ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر لیتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا بھونیں گے تو اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اب اس وقت ہم یہاں پر ٹیمارٹر کا پیسٹ شامل کریں گے اور ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا بھی ایک اچھا سا کلر آ جائے اور تھوڑا سا کا پانی خوش سا ہونے لگے تو یہ ہم سارے مسالے شامل کر لیں گے سارے مسالے شامل کر کے بھی ہم بہت اچھی طرح سے مسالوں کو بھونیں گے یہ دیکھیں مسالہ بھونتے بھونتے اس طرح کی شکل آ جائے گی تھوڑا پانی بھی خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں جتنا مسالہ بھونیں گے مسالاً اتنا ہی مزیدار بنتا ہے اس کا لیکن ہلکی آنچ پہ بھونتے بھونتے اب یہاں پر اس وقت ہم دہی شامل کریں گے دہی شامل کر کے ہم دہی کو بھی اچھی طرح بھونیں گے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈیڑھ گلاس پانی شامل کر لیں گے اب ہم نے یہاں پر ڈیڑھ گلاس پانی شامل کیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ڈھک کر ہم 20 سے 25 منٹ تک یا گریوی جو ہے تھوڑا گھڑا ہونے تک پکائیں گے جب تک گریوی جو ہے سالن ہمارا بن رہا ہے اس وقت تک ہم کوفتے جو ہے وہ فرائے کر لیتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر ہے آپ ڈائریکٹ بھی کوفتے ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو تھوڑا سا گولڈن براؤن سا اس کو گولڈن گولڈن سا ہلکا سا فرائے کر کے تب بھی آپ کوفتے سالن میں شامل کر سکتے ہیں اس کا بھی ایک بہت ہی آلہ ٹیسٹ آتا ہے دیکھیں ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں یہ ہلکا ہلکا سا گولڈن سا اس کو فرائے کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو بغر فرائے بھی شامل کر سکتے ہیں بلکل آپ اسی ریسپی سے بنائیں تو انشاءاللہ آپ کے کوفتے نہیں ٹوٹیں گے وہ جسے کہتے ہیں نا کوفتے ہس رہے ہیں تو کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بلکل ثابت رہیں گے دکھنے بھی بھی اچھے لگیں گے اور کھانے میں بھی مزا آئے گا یہ دیکھیں میں اسے نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ہلکے ہلکے سے اس طرح سے فرائے کر لیں اسی طرح سے ہم سارے کوفتے فرائے کر لیں گے ہماری گریوی بھی تیار ہو چکی ہے سالن بھی ہمارا ماشاءاللہ تیار ہے تو ہم کوفتے اٹ کر لیتے ہیں سارے اس میں موسیقی 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 سارے کوفتے شامل ہو چکے ہیں اس میں یہ دیکھیں بس اب اس کو اس طرح سے پکڑ کے ذرا سا ہلا دیں زیادہ چمچ مد ہلائے گا اس طرح سے ہلانے کے بعد اس کو ڈھک کر دم پہ جو ہے وہ کم سے کم دس سے پندرامنٹ پکائیں کہ اس کا پانی ریڈیوز ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت مزددار کوفتوں کا سالن تیار ہے ذرا سا اس طرح سے ہلا دیں ایک دفعہ یہ دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کی گریوی اتنی گھاڑی ہونی چاہیے مجھے اتنی ہی چاہیے تھی یہ دیکھیں کوفتے بھی ماشاءاللہ بلکل ثابت ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے یہ دیکھیں بہت ہی مزددار کوفتوں کا سالن یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی مزددار سی خوشبو آرہی ہے کوفتوں کا سالن بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ نے جناب ماشاءاللہ کوفتوں کا مزددار سا سالن تیار ہے اس کو ہم تھوڑی سی گارنشنگ کر لیں گے ہری دھنیا ہری مرچ اور ادرک کے ساتھ اسے چاہیں تو گرم نان چپاتی یا ابلے ہوئے چامل کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی مزددار کوفتوں کا سالن بنتا ہے یہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ضرور بتائیے گا پلیز لائک اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور شیئر کریں اپنے سارے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ چینلی جناب آپ کو میں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں مزددار سی ریسپی کے ساتھ موسیقی موسیقی